اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہایت رحمل ہے تو پیارے بچوں آؤ پڑھنا سیکھیں آج کے سبق میں ہم تین حرفی الفاظ سیکھیں گے جن الفاظ میں تین حروفوں وہ الفاظ تین حرفی کہلاتے ہیں مثلا بول جو بھی ہم اپنے زبان سے الفاظ بولتے ہیں بے واؤ لام بول تین حرف مل کر بول بناتے ہیں اسی طرح یہ کیا ہے یہ ہے باغ آپ باغ میں دیکھیں تو بے الف اور غائن مل کر باغ بناتے ہیں علامہ اکبال کا شیر ہے باغے بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس میں کچھ اور بھی تین حرفی الفاظ ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں اور دیکھیں اس میں حکم سفر دیا اور کار یہ تین حرفی لفظ ہیں حکم میں ہے کاف اور مین اور سفر میں سین فے رے اور دیا دال یہ الفیا اور کار کاف علی فرے تو پیارے بچوں یہ اشارہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بہشت جنت سے دنیا میں بھیجا ہے یہ کیا ہے کوئی چیز ڈھونڈنا یا خوج لگانا خوج میں ہے کھے واو جیم خوج دوری میں کیا بھیج چھپا ہے اس کا خوج لگا کر دیکھو اسے ڈھونڈ کر دیکھو اور یہ بچے کیا کر رہے ہیں بچے سیر کرنے گئے ہیں تو سیر بھی تین حرفی لفظ ہے سین یہ رے سیر اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام بھی تین حرفی لفظ ہے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فیضانِ محبت عام صحیح عرفانِ محبت عام نہیں یہ کیا ہے آپ دیکھیں دیکھ میں کھانا بنتا ہے بہت بڑا دیکھ جا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دیکھ ڈال یہ کاف دیکھ اب یہ کچھ اشار ہے اس میں آپ تین حرفی الفاظ ڈھونے روزِ حساب جب میرا پیش ہو دفترِ عمل آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر تو پیارے بچے اللہ کے سامنے ہمارا ایک دن دفتر پیش ہونا ہے جو ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں تو روز اس میں تین حرفی لفظ ہے رے واؤ اور زے پھر اس میں پیش پے یہ اور شین اور عمل آئین مین لام اگلا شعر ہے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر یعنی نمازوں میں دل لگا گزر کا مطلب ہے اس سے بچنا گا زے رے گزر تین حرفی لفظ ہے پھر ہے یہ سورہ روم کی آیت ہے پس تم صبح شام اپنے رب کی پاک کی بیان کیا کرو آپ اس کو غور سے دیکھیں اس میں کون کون سے لفظ ہیں جو تین حرفی ہیں تو اس میں صبح شام اور کرو جو ہیں وہ تین حرفی لفظ ہیں صبح سواد بے اور ہے شام شین علف میم اور کرو کاف ریو کرو آگے ہے کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اس میں آپ دیکھیں کیا یاد اور بہت جلد تو کیا جو ہے وہ کاف یہ چھوٹی یہ اور علف کیا یاد میں یہ علف دال یاد اور بہت بے یک چشمی ہے عورتے اور جلد جیم لام دال جلد اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں اس میں قدر جاؤ اور دعا یہ تین حرفی الفاظ ہیں قدر میں کاف دال رے قدر جاؤ جیم علف جا اور واؤ جاؤ اوپر حمزہ اور دعا دال این علف دعا کونسی دعا ہم بار بار مانگتے ہیں ہر نماز کی رکعت میں اہد نصر وات المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا سیدھی راہ دکھا تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو راہ جو ہے وہ تین حرفی لفظ ہے راہ رے علف اور یک چشمی ہے پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں آپ اس کو یاد بھی کرنے ربانا لاتو ذک قلوبانا بعد از حدیت نا وحب لا نام اللہ دن کا رحمہ نا کانت الوحب اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمات بعد اس میں تین حرفی لفظ ہے پاس تین حرفی لفظ ہے اور یقینا تو بہت بڑی عطا دینے والا ہے بہت جو ہے وہ تین حرفی لفظ ہے پھر بڑی بے شک اللہ کے پاس بہت بڑی عطا دین ہے ہمارے لئے اگر ہم اللہ سے مانگیں تو عطا جو ہے وہ بھی تین حرفی لفظ ہے تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لئے ہدایت کی کتاب ہے جو لوگ اس پر امان لیتے ہیں لاتے اور رحمت ہے پیارے بچوں آپ کو دو پڑھنا آتی ہے تو آرس قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ ایسی زبان میں پڑھیں جس سمجھ آتی ہو اس کے اوپر اور فکر کریں اور اس دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی امید آج کا سبقہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں